مینہ سٹارٹس ہیئر دیکھیں یہ مسجد خیف ہے یہ رویال پہلے سے بھی خیمیں ہیں مینہ کے ابھی تو خالی پر تو چلتے ہیں اس جوٹھی زیارت کی طرف اسلام علیکم میرا نام ہے عبد المالک فرید اور آج اس ویڈیو میں میں ایک زیارت آپ کو دکھانے جا رہا ہوں جس کے بارے میں لوگوں کو مسکر کیا جاتا ہے اور غلط انفرمیشن دی جاتی ہے کہ یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام زبا کر رہے تھے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام دنبا لے آئے تھے اور پھر اسے زبا کیا گیا تھا اور سنت ابراہیمی ادا کی گئی تھی پہلی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے تو اس بارے میں میں نے کافی ریسرچ کیے اور میں نے بھی کچھ لوگوں سے یہی بات سنی تھی ہمارے پاکستانیوں سے ہی سنی تھی سعودیوں سے نہیں سنی تھی یا یہاں کے مقامی لوگوں سے نہیں سنی تھی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت اسمائل علیہ السلام کو زبا کیا جا رہا تھا تو میرا فرض بنتا تھا کہ آپ سب لوگوں کو اس چیز کے بارے میں بتایا جائے تاکہ آپ جب بھی یہاں پر عمرے کے لئے آئیں یا آپ آ چکے ہوں تو آپ مس گائیڈ نہ ہوئے ہوں یا اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ مس گائیڈ نہ ہو یہاں پر تو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو اور اگر آپ نے ابھی تک لائک نہیں کیا ویڈیو کو تو پلیز لائک بھی کر دیں اور اگر آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں میری ویڈیو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی اوکے کر سکتے ہیں تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو ڈالوں آپ کے پاس نوٹیفکیشن آ جائے تو یہ زیارت ہے مکہ میں علی عزیزیہ میں جہاں پر مینہ ختم ہو رہا ہے اور عزیزیہ کا شہر شروع ہو رہا ہے یعنی کہ عزیزیہ جو ہے مکہ شہر میں وہ شروع ہو رہا ہے تو اس جگہ پر یہ زیارت ہے اور اس کے بارے میں مس گائیڈ کیا جاتا ہے لوگوں کو جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہا جاتا ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زبا کرنے لگے تھے اور یہ وہی جگہ ہے تو یہ بالکل غلط انفرمیشن ہے یہ مینہ کی حد ہے پرانی حد ہے جب بورڈ نہیں ہوا کرتے تھے مینہ کے تو یہ پرانی حد ہے مینہ کی آپ کو اس چیز کی ویڈیو بھی دکھاتا ہوں اور کچھ دلیل بھی دینے کوشش کرتا ہوں یعنی کہ کچھ نشانات دکھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ اس چیز کے اوپر یقین بھی کر سکیں ضروری نہیں ہے کہ جو بھی انسان آپ کو جو کہہ رہا ہے وہ بالکل صحیح ہے تو اگر آپ عمرے کے لیے آ رہے ہیں تو میری ایک ہی نصیحت ہے آپ کو کہ آپ اچھے سے ریسرچ کریں اچھے سے نالج لیں آپ دلیلوں کے ساتھ حدیثیں پڑھیں کہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گئے تھے کون سی زیارت کی تھی کہاں پر نفل پڑے تھے نہیں نفل پڑے تھے کس چیز کی زیارت ہے زیارت کا مطلب ہوتا ہے کہ دیکھنا جب ہم بھی آپس میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یار آپ کی کب سے زیارت نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے دیکھنا یہ نہیں کہ وہاں پر زیارتوں پر جا کے کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جا کے زیارتوں سے پتھر اٹھا کے لے آتے ہیں کچھ اپنے تعویز باندھ کے آ جاتے ہیں کچھ اپنے نشانیے چھوڑ کے آتے ہیں کچھ لوگ اپنا نام لکھ کے آ جاتے ہیں تو براہ کرم آپ اس چیز سے تجنب کریں آپ اس چیز کو آوائٹ کریں تو یہ کچھ نالج میں آپ کو زیارتوں کے بارے میں آگے بھی دیتا رہوں گا اور زیارتیں آپ کو دکھاتا بھی رہوں گا اور کس طرح جانا ہے وہ بھی میں آپ کو بزاتا رہوں گا انشاءاللہ ایسا ایسا ویڈیوز ڈالتا رہوں گا اور اگر آپ نے کوئی زیارت کرنی ہے یا کسی زیارت کی آپ کو زیادہ خواہش ہے کہ میں پہلے اس کے بارے میں ویڈیو بناوں تو پلیز آپ نیچے کومنٹس میں مجھے بتا دیں میں دیکھوں گا جس بارے میں زیادہ کومنٹس ہوں گے وہ والی زیارت آپ کو پہلے کرواؤں گا جلدی یعنی کہ اس کے بارے میں ویڈیو بناوں گا اور کمپلیٹ نالج آپ کو دینے کی کوشش کروں گا تو چلتے ہیں اس جوٹھی زیارت کی طرف تاکہ آپ کو کوئی مسگائیڈ نہ کریں یہ جگہ دکھا کے تو چلیں دیکھیں جی اس وقت میں کبری ملک عبدالعزیز پہ ہوں عزیزیہ میں تو یہاں سے مینہ کی طرف آگے جا رہا ہوں اور سامنے اگر آپ دیکھیں تو یہ والا رویال پہلے سے اوپر پہاڑ کے اور یہ دوسرے پہاڑ کے اوپر بھی ایک رویال پہلے سے مینہ کا تو رویال فیملی سے یہ باہر سے کوئی اگر آتے ہیں مسلم ملکوں کے جو کیا نام ہے اپنے لیڈرز تو وہ لوگ جو ہے یہی پر قیام کرتے ہیں یعنی کہ یہی پر ان کو دعوت دے جاتی ہے حج کے لئے جب وہ آتے ہیں تو حج پہ ایسے ہوتا ہے تو جو مین چیز میں نے آپ کو دکھانی ہے یہاں پر آپ اس وقت میں تھوڑا سا قریب جا کے آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو بتا چل سکے ایک تو رویال پہلے سے یہاں پر رکھنا بھی انسیب ہوتا ہے تھوڑا سا تو یہاں ہاں بھی در سہی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے آپ کے سامنے یہ ہے مینہ سٹارٹس ہیر ودایت المینہ ٹھیک ہے تو بلکل اس کے برابر میں پہاڑ پر آپ یہ دے سکتے ہیں یہاں پر ایک چھوٹی سی برزی بنی ہوئی ہے یہ دیکھ رہے ہیں نا اسی کے بارے میں جو ہے لوگوں کو مسکائیڈ کیا جاتا ہے کہ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام خوزیبہ کر رہے تھے تو یہ وہ جگہ ہے تو یہ والی انفرمیشن بلکل غلط ہے پہلے جب یہ بورٹ نہیں ہوا کرتا تھا تو وہ جو چھوٹی سی ایسے برزی بنی ہوئی ہے جو چھوٹا سا پیلر ڈائب بنا ہوا ہے اسی سے ہی لوگ اندازہ لگاتے تھے کہ مینہ کی حدیان سے ختم ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اب تھوڑا سا یہاں پر رکھتا ہوں تو آپ کو دیکھتا ہوں بائک سائٹ سے جو چھوٹا ہوں یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے اگلی بار اگر آپ کو کوئی مسگائیڈ کریں آپ جب یہاں پر آئیں حج کے لئے یا عمرہ کے لئے زیارتیں کریں تو براہ مہربانی اس چیز کا خیال رکھیں اور اپنا دھیان سے چلیں تاکہ آپ کو کوئی مسگائیڈ نہ کریں جسے پود پتا نہیں ہے وہ آپ کو زیارتوں کے بارے میں بتا رہا ہوتے ہیں اس لئے میں کہتا ہوں جب آپ عمرہ کرنے ہیں ایک ہی میری نصیحت ہے لوگوں کو عمرہ کے لئے یا حج کے لئے یا کوئی بھی زندگی کا کام کرنا چاہے تو اس کے لئے پہلے نولیج لے لیں اچھے سے اس کے لئے نولیج ہی گھٹھی کر لیں آپ سونا خریدنے جاتے ہیں تو دیکھیں کون سے اچھی دکان ہے وہاں سے لیں کہاں پر اریجنال ملے گا کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی لیکن یہ خاص طور پر پاکستان انڈیا وغیرہ میں ملاوٹ چلتی ہے لیکن جب اپنے عامال کی بات ہوتی ہے تو جو جیسے کہہ دیں بس اس کے بیچے ہمارے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں جہاں لوگ جا رہے ہیں وہیں چلو بس نہیں دیکھتے کہاں جا رہے ہیں لوگ کچھ بھی نہیں ہاں لوگ اس طرف چلو تو اسی طرف چلو تو اس وقت میں مینہ میں ہوں دیکھ سکتے ہیں یہ خیمیں ہیں مینہ کے ابھی دو خالی بڑے ہیں سارے خیمیں اب چک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بالکل خالی بڑے ہیں سارے ہیں اور حج پہ یہاں پر عام گاڑی انٹر نہیں ہو سکتی تو ابھی تک میں نے کیمرہ بندی اس لئے نہیں کیا کیونکہ آگے ایک مسجد ہے وہ میں آپ کو دیکھانا چلتا ہوں تو ساتھ ساتھ آپ کو بتا ہے میں ایک چیز نہیں دیکھاتا ساتھ ساتھ دوسری چیزیں بھی آپ کو بتاتا رہتا ہوں اکثر تو یہ مینہ کے سارے خیمیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں حج پہ یہاں پر رش ہوتا ہے حج سے زیادہ حج سے زیادہ رش ہوتا ہے یہاں پر سارے خیمیں فل ہوتے ہیں اور جس روڈ پہ ہم لوگ ابھی جا رہے ہیں تو یہ روڈ جو ہے عام ٹرافک کے لئے بند ہوتا ہے صرف حاجیوں کے لئے مخصوص ایمبولینس وغیرہ پلیز یہ وہ ان کے لئے فل ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو مینہ بھی میں نے دیکھا دیا ہے یہاں پر حاجی جو ہیں رکھتے ہیں تین دن حج کے بعد اور ایک رات ہے اس سے پہلے یہ دیکھیں یہ مسجد خیف ہے مینہ کی پہلی مسجد مینہ میں یہ مسجد پہلی مسجد ہے مسجد خیف یہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی اور قیام کیا تھا مینہ کے لئے یہ مسجد تھی آپ کو مسجد دکھا دیا اور اندر کی طرف اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر پھر سے بورڈ لگیا ہے آپ کو نظر آئے ہیں میں آپ کو انشاءاللہ پوری زیادتیں کرواؤں گا حج سے متعلق ہے مینہ مزدل آرفات یہ ساری ہیستہ ہیستہ آپ کو آگے ویڈیوز میں دیا جاؤں گا انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ سارا مینہ چل رہے ہیں اس ٹیم میں مینہ کے بللک سینٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اسی ویڈیو کے ایک اور پارٹ بھی میں تکھاؤں گا آپ کو جہاں پر مکہ کی حد ہے تاکہ آپ اندازہ لگا سکیں کہ پہلے حدود لوگوں نے کس طرح رکھی ہوئی تھی کس شکل میں تھی پرانی ابھی تو بورڈ لگ گئے ہیں سائن بورڈ ہیں ہر چیز لکھی ہوتی ہیں تو پرانی حدود جو تھی ویسے ہی نشانات لگایا ہوئے تھے وہ ویڈیو کے اگلے پارٹ میں دکھاؤں گا اور پھر اس کے بعد ویڈیو انٹ کریں گے جب اسی روڈ کے میں دوسری سائٹ سے ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روئیال پیلسز ہیں دونوں پہاڑوں میں نیچے مینہ ہیں اور یہاں پر ایک ٹرین کا سٹیشن بھی ہے یہ لوکل میٹرو ٹرین ہے جو صرف مینہ مزلفہ اور عرفات میں چلتی ہے تو یہ اس کا سٹیشن ہے مجھے لگتا ہے یہ اسٹیشن نمبر ٹو ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بل بنی ہوئی ہے اس کے اپنی ٹرین کے لئے یہ دیکھ لیں یہ وہی بورڈ آگیا ہے اور یہی بی بورڈ جس سیارت کے نام پر آج دیتا ہے اور یہ بورڈ آپ اچھے دیکھ لیں مینہ انڈ زہر اس طرح سے اسٹارٹ سیر یہاں سے انڈ زہر اس ٹرین میں میں مسجد سعیدہ آئیشہ کے باس موجود ہوں اور یہاں پر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ چیز یہ ہے حرم کی حد یعنی کہ اس سے باہر جب آپ جائیں گے تو حرم کی حد سے باہر سے لے جائیں گے یہ پرانا ڈیزائن ہے اور نئے ڈیزائن اس طرح کھڑائی ہے دیکھ لیں یہ عرب میں لکھا ہوا ہے نہایت حد الحرم اور انگلز میں لکھا ہوا ہے انڈ آف حرم باؤنڈری یہی چیز تھی جو وہاں پر میں نے آپ کو دکھائی ہے جس کا نام کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر حضرت اسمیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام زبا کر رہے تھے لہٰذا آپ دیکھ لیں یہاں ہوا ہے آپ نے یہاں دیکھ لیا ہے لیکن یہاں دیکھا ہے ایک جیسے ہیں پرانے زمانے میں ایسے ہی ہوتے تھے اس طرح کی مارڈرن تو نہیں ہوتے تھے اس طرح کی مارڈرن باٹ تو نہیں ہوتے تھے یا ایسے پلز وغیرہ بنائے ہوئے پرانے زمانے میں تو ایسے ہی سادھا چیز ہوتی تھے نشانی کے لئے وہ وہاں پہ بھی وہ چیز تھے ابھی آپ کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہوگیا ہوگا تو اگلی بار جب آپ کمرا کے لئے آئیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد از جلد لے تو آپ یہ جگہیں بھی دیکھیں گے اور کسی سے انشاءاللہ دوکہ بھی نکھائیں گے اچھا میرا آپ سے ایک سوال ہے کیا آپ آ چکے ہیں اس جگہ پہ یہ جگہ دیکھ چکے ہیں یا نہیں یا آپ آنے کی خواہش رکھتے ہیں یہاں پر آئیں گے انشاءاللہ تو نیچے کومنٹس میں آپ اپنی بات بتا سکتے ہیں مجھے اور اگر آپ تائف کی زیارت دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کھول سکتے ہیں اور مکہ کے بارے میں کافی ویڈیوز لیٹسٹ ویڈیوز میں نے بنائی ہیں وہ اس پلیلیسٹ میں آپ یہ پلیلیسٹ کھول کے اس میں ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں مکہ کی اور اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں پر میرے فوٹو پر اوکے کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر اوکے کر سکتے ہیں اور جب بھی میں نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا آپ کے پاس نوٹفیکشن آ جائے گا تو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ